حستو حسین دین حستو حسین دینِ پناہ حستو حسین سر یا خوشہ حستو حسین بادشاہ حستو حسین اور شاہ حستو حسین بادشاہ حستو حسین دین حستو حسین دینِ پناہ حستو حسین پر سرداد نداد دست دردست یزیر پھر حقہ کے بناہ لا الہ حستو حسین شاہ حستو حسین بادشاہ حستو حسین بادشاہ حستو حسین بادشاہ موسیقی حضرت خواجہ معین و دیل کشتیج میری رحمت اللہ لہ آپ فرمان دینے لوکوں شاوی حسین فادشاوی حسین شاوی حسین فادشاوی حسین چونکہ جنابِ عالی یہ شیر ہر بندہ سمجھ جائے تھے بڑی گان لے لیکن میں عیدہ ترجمہ کر کے بھی سمجھا دیاں گا لیکن اگر تھوڑی جو محفہ فرماو ایک ہو یا کھو شاہ استعہ حسین فادشاوی حسین حضرت خواجہ معین و دیل کشتیج میری رحمت اللہ لے فرمان دینے ہم دینے لوکوں شاوی حسین فادشاوی حسین حقیہ فرمان دینے دین استعہ حسین دین استعہ حسین دینے پناہ استعہ حسین حضرت خواجہ معین و دیل کشتیج فرمان دینے ہم دینے لوکوں اے دین نو بچانا لا نبی دا پتہ رے نام علا حسین دین نو بچانا لا نبی دا پتہ رے نام حسین آپ فرمان دینے اور دین نو پناہ دین آلا بھی حسین دائیں دے آپ فرمان دینے دین استعہ حسین دینے پناہ پڑو یار سارے پڑو دین استعہ حسین دینے پناہ استعہ حسین اور سرداد ناداد بایا کا حسین ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد عدرت غازی عباس داد عدرت علی اکبر داد عدرت علی اصغر داد نبی دے گرہ میدہ ہر فرد داد سرداد ناداد دست دارد دے دستے یدی حقا کے بین علی الا اللہ حسین آپ فرماندینے آندینے لوکوں حسین نے سارتے دے دیتا ہے پر ہاتھتے بیت نہیں گیتے آقا حسین نے اپنا سارتے کٹا دیتا ہے لیکن نبی دا پتہ رانگ ہے اے ہاتھے کسے شرابی دے ہاتھتے نہیں آسکتا کسے زانی نے ہاتھ دے نہیں آسکتا سرداد نداد دردست یزیر پھر حقا کے بنا لا الہ حسین آخری دفعہ پڑھو اے خوشا آخری دفعہ اے خوشا آخری دفعہ بادشا آخری دفعہ سردار مکت المکرمہ والی مدینہ المنورہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ سبی اثرات دلہا میرے ارد و اڑے کریمہ کا حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حضور حدیعی درود و سلام پیش کر انتوبار نہایت واجب الہترام قابل اہترام عزیزہ نزی وخار آج دیئے محفلِ ذکرِ اہلِ بیت جاہرمائیہ دی جامعہ مسجدِ اندر انقاط بزیرے جس محفلِ پاک دی زیرِ صدارت اور زیرِ نگرانی ساڑھے بزرگ حضرتِ علامہ مولانہ حافظ حامد سعید صاحب دامت فرقات ملالیہ آپ فرما رہے ہیں جنہیں بھی اب آپ پورے پین ڈالیاں غال کے محفلِ پاک دی اندر اتامن کی تا اللہ تعالیٰ نہ سارے اندر تامن کرنا اپنی بار کے اندر قبول فرمائے میرے بہت عزت علائق علامہ اکرام تشریف فرمانے بھائی کاری احمد صاحب آپ دا حکم ہویا آپ دے حکم تھے توڑے نئے لوگان دی زیارت کرنا سے حاضر ہویا میرے بہت عزت علائق بھائی کاری مزمل صاحب اور کاری عمران صاحب انہیں بھی اب آپ تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانہ پروفیسر بلال نظیر صاحب اور کاری عشان صاحب آپ بھی تشریف فرمانے انہیں علامہ تشریف فرمانے میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہ علامہ دسائیہ ساڑھے سیرات تعدیر قائم بڑی جلدی دینال شہد نگللہ کر کے اپنی گفتگو نو ختم کرنگا اللہ میں نو حق بیان کرنگی تو فیق عطا فرمائے بلا تخیر اپنی گفتگو دا آغاز کرنگا رب کائنات نے مالک کائنات نے رازی کائنات نے ارشاد فرمایا انہ ما گرمی ہے لیٹ چلی گئی یہ تھے پکھے بھی باندھو گئے گرمی ہے یہ پکی گالے گرمی ہے لیکن تو آڈے آس سے بھی گرمی ہے تو میرے آس سے بھی گرمی ہے اسی کو یہ سی جی تھوڑا بیٹھے ہیں تے جے میں انہی نات پڑی آف ہو تو میں نہیں ہویا انشاءاللہ سبحاناللہ کہنے دیا فوت تو اسی بھی نہیں ہوں جی آکھو سبحاناللہ رب کائنات نے مالک کائنات نے رازی کے کائنات نے ارشاد فرمایا انہ ما یرید اللہ یدہیبہ انکم الرج سا احلال بی برمایا راب دا اراد دا ہے علامات شریف فرمان راب دا اراد دا ہے بے شک راب شاہد دا ہے نبی دے ہر نپاکی دور کیتا جائے ہر نپاکی دور کیتا جائے انہ نخوب ستھنا کر دیتا جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام ہو یہ تو پتا چلے نبی آل دے نیڑے نپاکی آسک دی نپاکی آسک دی زبان تو نہیں بولنا سیر اللہ انہوں پتا چلے جوندہ بندہ بیٹھے اللہ ہر بندے اپنا طریقہ کار ہوندہ ہے کہیں سبان اللہ کہہ کے کہن دے نہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئے کہیں سیر اللہ دے اللہ پانچ کلوں دا سیر اللہ اکھی گار لے اے سٹاکی دی زبان اللہ آسان ہے لیکن ہر بھی ہر بندہ اپنے طریقہ کار نہ چلتا ہے تو میں انہوں منع نہیں کرانگا وہ طریقہ کار نہ لی چلے لیکن جناب سبان اللہ ضرور آکھے سیر اللہ نہ ستے سیر ضرور حلالے مریاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلمہ پڑھا نالے ہو چلو گال کیتی یہ لائٹوی انشاءاللہ آگئی ہے سبان اللہ انہیں کیا چھٹو سبان اللہ فرمایا نبی کہہ رہا لے انہوں نفاقی نور کر دیتا جائے انہوں خوب ستھرا کر دیتا جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنوالے ہو حضور دی بدہ میں چاہ کے بہن آلے ہو انہوں پتہ چلیا کہ نبی دی آل دے نیڑے نفاقی آسکتی نہیں حسن پاک دے نیڑے نفاقی آسکتی حسین پاک پاکی نہیں آسکتی مطلب یہ کہ نبی دے نیڑے تے بدرجہ اولان پاکی نہیں آسکتی بولو میرے آقا دے نیڑے بدرجہ اولان پاکی آسکتی نہیں صرف جملہ سمجھانا جی جملہ سمجھا گیا میں سمجھا گیا میرے ہم دا مول پورا ہو گیا میں حضرت حسن پاک حسن پاک مقام ملیہ حضرت حضرت امام حسن مقام ملیہ حضرت حسین مقام ملیہ حضرت حضرت سیدہ طیب حضرت فاطمہ حضرت مول علی مقام ملیہ حضرت صد اینا دے نیڑے نفاکی نہیں آسکتی نبی دیال نیڑے نفاکی نہیں آسکتی حضور دے نیڑے بدرجہ چودہ سو سال تو یار نل لیٹے نے پاک ہے لیٹے نے نا پاک ہے نے لیٹے نے نا اگر کوئی ہوئی دا معاملہ انہا رب لیٹا نہیں سی دے نا مطلب ہے پاک نے کی نے جی پاک دوسری گا سٹیج سنیاں دوئے پیسہ سنیاں دوئے لنگر سنی پکان اُتھے عقیدہ بیان کرانا کوئی اور ہندہ سنو دسیا یہ جان دا